شی رادہ کرشنائے نمو نمہ سرپتہ میں بھگوان شی رادہ کرشن کے شی چرن کملوں کی وندرہ کرتا ہوں آپ سبھی بھکت شوتا جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں شی چانک کے جی دوارہ رچت کرن شی چانک کے نیتی درپن سے اب تک ہم دو ادھیائے کا شون کر چکے ہیں اس سے آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم تیسرے ادھیائے کے شلوکو کے دوہا روپانترن اور ان کے بھاوات کا شون کریں گے جو اس پرکار سے ہے جس کے کل میں دوش نہیں ہے کتنے ایسے پرانی ہے جو کسی پرکار کے روگی نہیں ہے کون ایسا جیو ہے کہ ہمیشہ جسے سکھ ہی سکھ مل رہا ہے شی چانک کے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ولا ہی ونس ہوگا جس کے کل میں کوئی دوش نہ ہو کوئی منوش کسی روگ سے پیڑت نہ ہو جو منوش کسی بری لط میں پڑ جائے تو اسے برے کار کرنے کی لط پڑ جاتی ہے اسے جیون میں بہت کشٹ اٹھانے پڑ جاتے ہیں اس لئے سنسار میں ایسا کوئی بھی وقتی نہیں جسے دکھ نہ بھوگنے پڑے ہو اس لئے سنسار میں ایسا کوئی پرانی نہیں جسے صدا سکھ ہی سکھ ملا ہو اور کشٹوں نے کبھی نہ گھیرا ہو اپنے آپ کو صدا سکھی سمجھنے والے وقتی کے سامنے بھی کئی چھوٹے چھوٹے سنکت آ سکتے ہیں ارثات کوئی بھی منوش کون نہیں ہے مہت کلہی آچار بھل بھاشن دیش بتائے آدر پرابتی جناوہی بھوجن دےہ مٹائے منوش کا آچرن اس کے کل کو بتا دیتا ہے اس کا بھاشن دیش کا پتہ بتا دیتا ہے اس کا آدر بھاو پریم کا پریچہ دے دیتا ہے اور شریر بھوجن کا حال کہہ دیتا ہے شیچانک کے کہتے ہیں کہ منوش کے آچرن سے اس کے کل کا گیان ہو جاتا ہے وقتی کے بول چال سے وہ کش دیش پر دیش اصطان کا رہنے والا ہے یہ گیات ہو جاتا ہے منوش کے ویوار سے اس کا صبح پرکٹ ہو جاتا ہے اسی پرکار اس کے شریر کے بناوٹ دیکھ کر اس کے کھانے پینے کی ماترہ کا بودھ ہو جاتا ہے کنیا ویاہی اچھ کل پتر ہی شاستر پڑھائے شطرو ہی دکھ دیجے صدا مطر ہی دھرم سکھائے منوش کا کرتو ہے کہ اپنی کنیا کسی اچھے کھاندان والے کو دے پتر کو ودیہ بھیاس میں لگا دو شطرو کو وپتی میں فسا دے اور مطر کو دھرم کار میں لگا دے شیچانک کے کہتے ہیں کہ پرتیک دمپتی کا کرتو ہے کہ اپنی پتری کا ویوا کسی اچھ کل میں کرے پتر کی سکھشا دکھشا دے اسے ایسی سکھشا دے جس سے اسے مان سمان اور یش ملے شطرو کو ایسے ویشن میں ڈال دے جس سے وہ کبھی باہر نہ آسکے اپنے مطر کو دھرم مارک میں لگانا اچھت ہے کھلہو سرپ ان دہن میں بھلو سرپ کھلنا ہی سرپ ڈنست ہے کال میں کھل جن پدبت ماہی درجن اور صاحب ان دونوں میں درجن کی پیکشا صاحب کہیں اچھا ہے کیونکہ صاحب سمیہ پا کر ایک ہی بار کاٹتا ہے اور درجن پت پت پر کاٹتا رہتا ہے شیچانک کے کہتے ہیں کہ کپٹی نیچ اور دشت ویکتی تو صاحب سے بھی ادھک بھینکر ہوتے ہیں صاحب تو اپنی رکشہ کیلئے آکرمنٹ کرتا ہے لیکن دشت تو اپنے صبح ورش کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتا ہے کہ صدیب دوسروں کو کوئی نہ کوئی کشت پہنچتا رہتا ہے ایسا دشت ویکتی صاحب سے بھی راجہ لوگ کلین پوشوں کو اپنے پاس اس لئے رکھتے ہیں کہ جو آدی مدھ اور انت کسی سمیہ بھی راجہ کو نہیں چھوڑتے شیچانک کے کہتے ہیں کہ راج کل میں بھی راجہ اپنے مہتپون پدوں پر نیوکتی اچھے کل والے ویکتی کی ہی کرتے ہیں کیونکہ ان میں اتم سنسکاروں تتھا اچھے سکشہ کے کارن ایک وششتتہ ہوتی ہے وہ راج کے پتے ایک کار میں سہائک ہوتے ہیں وہ انتی یا سامان یا مدھیم پرستتی میں سنکٹ آنے پر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے یدی آج کے سمیہ کو دیکھا جائے تو سوارتھی نیچ کل کے ویکتی اپنے سوارت کے لئے دل بدل لیتے ہیں شیچانک کے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہی سترک رہنا چاہیے مریادہ ساگر تجے پرلہ ہون کے کال اچھ سادھو چھوڑے نہیں صدا اپنی چال سمدر تو پرلہ کال میں اپنی مریادہ کو بھنگ کر دیتے ہیں امڑ کر سارے سنسار کو ڈوبو دیتے ہیں پسجن لوگ پرلہ کال میں بھی اپنی مریادہ کا اولنگن نہیں کرتے ہیں شیچانک کے کہتے ہیں کہ وشال ساگر بہت شانت رہتا ہے پرنتو چانک کے وشال ساگر کے پیکشہ دھہروان اور شانت ویکتی کو اتیدھک وشال مانتے ہیں ساگر اپنی ساری مریادہ کو تیاغ دیتا ہے اور اپنی سیمائے توڑ دیتا ہے لیکن شیشت ویکتی اپنے اوپر انیک سنکٹوں کے آنے پر گمبھیر بنا رہتا ہے انہیں سہن کرتے ہیں پر اپنی مریادہ کبھی پار نہیں کرتے مورک کو تجی دیجئے پرگٹ دپد پشو جان مورک کو دو پیر والا پشو سمجھ کر اسے تیاغ ہی دینا چاہیے کیونکہ وہ سمیں سمیں پر اپنے واقعی روپی شول سے اسی طرح بیتتا ہے جیسے دکھائی نہ پڑتا وہاں کٹا چپ جاتا ہے شیچانک کے کہتے ہیں کہ مورک ویکتی کو دو پیر والا پشو جاننا چاہیے کیونکہ وہ اپنے گندے آچرن سے لوگوں کے من کو اسی پرکار کشت پہنچاتا ہے جس پرکار شریر میں چپا کانٹا ہر سمیں ایک وشیش پرکار کی پیڑا پہنچاتا رہتا ہے سنیت جیون روپ تے کہیے بڑے کلین ودیا بن شوبت نہیں پہپ گند تے ہین روپ اور یون سے یکت وشال کل میں اتپن ہوتا ہوا بھی ودیا بھی ہین منوش اسی پرکار اچھا نہیں لگتا جیسے سگند رہت پلاش یا فول جیدی کسی وقتی نے اچھ کل میں جنم لیا ہے اور دیکھنے میں اتدھک سندر ہے لیکن گیان ویہین ہے تو اس کی ستھی ڈھاک کے پاتھ جیسی ہے ڈھاک کا فول دیکھنے میں تو اتدھک سندر ہوتا ہے پر گندہین ہونے کے کارن لوگ اس کی اپیکشہ کر دیتے ہیں شیچانک کے کہتے ہیں کہ وقتی کی سندرتہ اس کے گنوں میں چھپی رہتی ہے جس پرکار کوئل کی میٹھی کوک سب ہی پسند کرتے ہیں یہی میٹھا سور اس کا سندر ہے اسی پرکار پتی اسی سندرت سری کو مانتا ہے جو پتی ورتہ ہوتی ہے سری کا سندر پتی دھرم کا ماننا ہوتا ہے شریر سے قروب وقتی ودیہ کے کارن آدھر کا پاتر بن جاتا ہے تب کرنے والے وقتی کی شعبہ اس کی شما شیلتہ کے کارن ہوتی ہے جہاں ایک کے تیاغنے سے کل کی رکشہ ہو سکتی ہے وہاں اس ایک کو تیاغ دو یدی کل تیاغنے سے گاؤں کی رکشہ ہو تو اس کل کو تیاغ دو یدی اس گاؤں کے تیاغنے سے جلے کی رکشہ سمبھو ہو تو گاؤں کو تیاغ دے اور یدی پرتوی کے تیاغنے سے آتم رکشہ سمبھو ہو تو اس پرتوی کو ہی تیاغ دیں شیچانک کے کہتے ہیں کہ یدی تکش دان سے یدی کوئی سکھی ہو جاتا ہے تو ایسے دان سے ہچکچانا نہیں چاہیے ان کے انسار یدی آپ کی انتی میں کوئی چیز بادھک ہوتی ہے تو اس کا تیاغ کر دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے یدی ہمیں سنسار بھر کی نیا متوں کا تیاغ کرنا بھی پڑے تو بھی اپنی انتی کے لئے انہیں تیاغ دینا چاہیے نہیں داردر ادیوک کر جپتے پاتک نہ ہی کلہ رہے نہ مون میں نہیں بھے جاگت ماہی ادیوک کرنے پر دردرتا نہیں رہ سکتی عیشور کا بار باس مرن کرتے رہنے پر پاپ نہیں رہ سکتا چپ رہنے پر لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا اور جاگتے ہوئے منوش کے پاس بھے نہیں ٹک سکتا شیچانک کے کہتے ہیں کہ نرنت پریشنم کرنے سے منوش کی دردتا نشٹ ہو جاتی ہے پریشنم سے تو منوش اپنے بھاگ کو بھی بدل سکتا ہے جو ویکتی پربوس مرن صدیف کرتا رہتا ہے وہ پاپی نہیں ہوتا یہ اچت ہی کہا گیا ہے کسی بھی لڑائی جھگڑے کو شانت کرنے کے لئے ویکتی کو شانت ہو جانا چاہیے یہ بات جیون کے ہر پت پر لاغو ہوتی ہے جو ویکتی سابدھان ہے سترک ہے اسے کسی پرکار کا کشت نہیں ہوتا اسے کسی پرکار کے بھے کی بھی آشنکہ نہیں ہوتی جس کو آلس آسابدھانی گفلت میں رہنے کی عادت ہے اسے ہر ستان پر کشت اٹھانے پڑیں گے اتی چھبیتے سیہ ہرن بھو نشی راون اتی گرو اتہی دان تے بلی بندھے اتی تجیے تھل سرو اتی شہ روپتی ہونے کے کارن سیتہ ہری گئی اتی شہ گرو ہونے سیراون کا ناش ہوا اتی شہ دانی ہونے کے کارن بلی کو بندھنا پڑا اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ کسی بات میں اتی نہ کرے شیچانر کے کہتے ہیں کہ پرتیک کارے کی ایک سیمہ ہوتی ہے اور اسی سیمہ کے اندر رہ کے کیا گیا کارے ہی ٹھیک رہتا ہے یدی اس سیمہ سے بڑھ کر کوئی کارے کیا جاتا ہے تو اتینت کشت کاری ہوتا ہے سیتہ اتینت روپتی جس کے کارن ان کا اپہرن ہوا اسی پرکار راون اتینت بلوان اور سمرد راجہ تھا لیکن جب اس کا ابھیمان جاگا تو اس نے سب ہی سیمائے پار کر دی جس کے کارن اسے موت نصیب ہوئی سنسار میں بلی بھی بہت دانی تھے ان کے دان کے کارن ان کا یش سنسار میں فیلنے لگا جس سے دیتہ سوچ میں پڑ گئے تب وشنوں نے بون وکتی کا روپ رکھ کر ان سے تین پگ پرتفی دان میں مانگ لی بلی کے گروہ شکرہ چار نے انہیں صاف دان کیا لیکن بلی نے ان کی بھی بات نہ مان کر شیوامن کی بات مان لی اور وامن دیو نے تین پگوں میں پرتفی سورگا پاتال تینوں لوگوں کو ناپ کر بلی کو بھکھاری بنا دیا ان سبھی باتوں سے یہی سپشٹ ہوتا ہے کہ وکتی کو اپنی سیمہ میں ہی رہنا چاہیے اور اتی کا تیاک کر دینا چاہیے ادیوگن کچھ دور نہیں بلہی نہ بھار وشیش پریہ وادن اپریہ نہیں بدہ ہی نہ کٹھن ودیش سامرتھ والے پرش کو کوئی وستو بھاری نہیں ہو سکتی ویویسائی منوش کے لیے کوئی پردیش دور نہیں کہا جا سکتا اور پریہ وادی منوش کسی کا پرائیہ نہیں کہا جا سکتا شیچانک کے کہتے ہیں کہ جو وکتی شکتی وان اور سامرتھ وان ہے ان کے لئے کوئی بھی کارے کٹھن نہیں ہوتا ویپتیک کار کو سرالتہ پورو کر لیتے ہیں ویپاری لوگ اپنے ویپار کے ودھی کے لئے دور دور دیشوں میں جاتے ہیں ان کے لئے کوئی بھی ستان دور نہیں ہوتا ویدوان کے لئے کوئی بھی دیش پردیش نہیں وہ جہاں جائے گا وہیں اس کے ودتہ کے کارن اس کا سمبان ہوگا اسی پرکار مدھور بھاشن کرنے والا وکتی پرائے لوگوں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے اس کے لئے پرائے کوئی نہیں ہے اس کے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں ایک سگندت ورچ سے سب بن ہوت سواس جیسے کل شوپت ہے رہی سپتر گنراس ایک ہی فولے ہوئے اور سگندت ورچ نے سارے ون کو اسی طرح سگندت کر دیا جیسے کوئی سپوت اپنے کل کے مریادہ کو اجول کر دیتا ہے شچانک کے کہتے ہیں کہ بہت لوگوں کو بہت سنتان ہوتی ہے پرنتو ان کی عدقتہ کے کارن پریوار کا سمان نہیں بڑھتا کل کا سمان بڑھانے کے لئے تو ایک ہی گنی پتر کافی ہے کہا گیا ہے کہ دھرتراش کے سو پتروں میں سے ایک بھی ایسا گنی نہیں تھا جس کو آج لوگ یاد کریں سکھ جرت ایک ترو ہوتے جس لاغت بن ڈاڑ کل کا داہک ہوت ہے تس کپوت کی پار اسی طرح بن کے ایک ہی سوکھے اور اگنی سے جلتے ہوئے ورکش کے کارن سارا وند جل کر کھاک ہو جاتا ہے جیسے کسی ایک ہی کپوت کے کارن کھاندان کا کھاندان بدنام ہو جاتا ہے شچانک کے کہتے ہیں کہ اگر جنگل کے ایک سوکھے ورکش میں آگ لگنے سے سمپون وند جل جاتا ہے اسی طرح کل میں اگر ایک کوپتر پیدا ہو تو سمپون کل نشت ہو جاتا ہے کل کے پتشتھا آدھر سمان آدھی سب دھول میں مل جاتے ہیں جس پرکار ایک دریو دھن کے کارن سمپون کل ناش ہو گیا ایک ہوں ست جو ہوئے ودہ یت ارو سادھو چت آنندت کل سوئے یتھا چندرما سے نشا ایک ہی سجن اور ودوان پتر سے سارا کل آلدت ہو اٹھتا ہے جیسے چندرما کے پرکاش راتری جگمگا اٹھتی ہے شچانک کے کہتے ہیں کہ یہ آوشک نہیں کہ پریوار کی ساری سنتان ودوان ہو وہ پریوار سکھی مانا جائے انیک سنتان ہونے پر بھی ان میں ایک بھی ودوان اور صداچاری نہیں ہے تو سارا پریوار کیسے آنندت ہو سکتا ہے اس لئے شچانک کے کہتے ہیں کہ بہت مورک پتروں سے تو ایک ودوان صداچاری پتر سے پریوار کی پرسنتہ ملتی ہے جیسے چاند کے نکلنے پر کالی رات چاندنی پرکاش سے جگمگا اٹھتی ہے کرنہار سنتاب ست جن میں کہاں انیک دے ہی کلہیں وشرام جو شیشت ہوئے وہ ایک شوک اور سنتاب دینے والے بہت سے پتروں کے ہونے سے کیا لاب ہے اپنے کل کے انسار چلنے والے ایک پتر بہت ہے جہاں سارا کل وشرام کر سکے پانچ وش لو لالی ہے دس لو تارن دے ہی ستہی سولہ وش میں مطر سرس گنی لے ہی پانچ وش تک بچے کا دولار کریں پھر دس وش تک اسے تارنا دے کنتو سولہ وش کے ہو جانے پر پتر کو مطر سمان سمجھے شیچانک کے کہتے ہیں کہ پانچ وش تک کی آئیو کے پتر سے پیار کرنا چاہیے پرنتو ادھک لار پیار کرنے سے بچہ بگڑ سکتا ہے اس لئے یدی بچہ بگڑتا ہے تو دش وش تک اس کی تارنا کی جا سکتی ہے اور اسے دنڈ بھی دیا جا سکتا ہے اور اسے ڈرائے دھمکایا جا سکتا ہے پرنتو سولہ وش کے بعد تو اس کے ساتمتر جیسا ویوار کرنا چاہیے کال اپدرو سنگ سٹھ ان راج بھے ہوئے تہی تھلتے جو بھاگی ہے جیوت بچی ہے سوئے دنگا وغیرہ کھڑا ہو جانے پر کسی دوسرے راجہ کے آکرمن کرنے پر بیانک اکال پڑھنے پر اور کسی دشت کا ساتھ ہو جانے پر جو منش بھاگ نکلتا ہے وہی جیوت رہتا ہے شیچانک کے کہتے ہیں کہ جہاں لڑائے جھگڑے ہو اس تھان سے ویکتی کو دور رہنا چاہیے یدی کسی شطروں نے حملہ کر دیا ہو یا پھر آکال پڑ گیا ہو اور دشت لوگ ادھک پاس میں آنے لگے تو ویکتی کو اس تھان کو چھوڑ دینا چاہیے جدی وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ مرتیوں کے کال میں چلا جائے گا دھرما دک چہو ورن میں جو ہوئے ایک نادھار جگت جنم تے ہی نہ رکھے مرے بے ہوت اپار دھرم ارت کام اور موکش ان چار پدارتوں میں سے ایک پدارت بھی جس کو صد نہیں ہو سکا ایسے منوش کا مرت لوگ میں بار بار جنم کیول مرنے کے لئے ہوتا ہے اور کسی کام کے لئے نہیں شیچانک کے کہتے ہیں کہ وقتی منوش جنم میں آکر دھرم ارت اور کام کے لئے پرشات کرتا ہوا موکش کو پرابت کرتا ہے جہاں ان سنچت رہے مرک نہ پوجہ پاؤ دمپتی میجہ کلہ نہیں سمپتی آپ ہوئی آئے جس دیش میں مرکوں کی پوجہ نہیں ہوتی جہاں بھرپور ان کا سنچے رہتا ہے جہاں سری پرش میں کلہ نہیں ہوتا وہاں بس سمجھ لو کی لشمی سویم آکر وراج مان رہتی ہے شیچانک کے کہتے ہیں کہ جو لوگ مرکوں کیا پیکشا بدھی مانوں کا عادر ستکار کرتے ہیں اپنے بھنڈا گرے میں ان کا سنگرہ کر کے رکھتے ہیں جس کے یہاں گرہستی میں کبھی کلہ یا جھگڑے نہیں ہوتے ان کی سمپتی تو اپنے آپ دن دونی رات چوگنی بڑھتی ہے اس پرکار سے شیچانک کے نیتی درپن سے تیسرے ادھائی کی سمپنتہ ہوتی ہے شون کرنے کے لئے اور اپنا بہو مولنے سمیہ دینے کے لئے آپ کو دھنیواد شیرادہ کرشنائے نمو نمہ